آج کی اس دنیا میں سائد ہی کوئی آدمی ہوگا جو انٹرنیٹ نہیں نیز کرتا ہوگا ہر ایک کے پاس 4G فون ہوتا ہے سب لوگ فیسوک پہ ہیں انشاگرام پہ فوٹو ڈالتے رہتے ہیں پوشٹ ڈالتے رہتے ہیں پر ان میں سے کتنی لوگ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے ورک کرتا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ موائل میں فیسوک ڈاٹ کام نیز کر رہے تو وہ فیسوک ڈاٹ کام کیسے چل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے动یٹ کیسے چل رہا تو چلی میں آپ کو بتا جتا ہوں کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو اس سے پہلے آپ سمجھے آپ کہ انٹرنیٹ کیسے برک کرتا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کیا ہے تو انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ ایک میڈیازن ہے دو یا دو سا جار送ی سرور کے کے بیچ جس طرح عام آدمی ہر کوئی انسان ایک دوسر سے کمیلی کیٹ کرتا ہے تو وہ کسی لینگوز کا عیض کرتا ہے یا وہ ہندی بول سکتا ہے یا وہ اڈتو بول سکتا ہے یا وہ انہلیس بول سکتا ہے اور بھی فرم کرسکتا ہے نہ سٹی جنوز ہے اسپینیس بتاId تو اسی طرح کمپیٹرز بھی بات کرتے اچھا کرتے ہیں وہ ڈاٹا کی ملک یو بات کرتے ہیں وہ ڈاٹا بھی بہت ڈیفرنٹ ڈیپ کا ہوسکتا ہے جس طرح ڈیفرنڈ طے ہوں ڈیفرنٹ ڈیپ کا ہوسکتا ہے تو مان لیں کہ یہ آپ کی نمیاز ہے اور یہاں پر ایک سرور ہے تو پہلے میں آپ کو سرور بتا رہتا ہوں تو سرور جو ہوتا ہے وہ ہر کوئی ڈیوائس جو نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی ڈیوائس جو نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے وہ سارے سرور ہاں تو آپ کا موائل فون بھی سرور رہ سکتا ہے ہاں آپ کا موائل فون بھی سرور ہے آپ کا لیپ ٹوپ بھی سرور ہے آپ کا ٹیبلیٹ بھی سرور ہے اسی طرح جتنے بھی دنیا میں لیپ ٹوپ ہیں وہ سارے سرور کی طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہو کہ موائل لیپ ٹاپ یا پھر ٹیبلیٹ تو یہ ہمارا سرور ہے یہ بھی ہمارا سرور ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر ہم کو کہیں سے جانا ہوتا ہے تو ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو فیس بک ڈاٹ کام چلانا ہے instagram.com چلانا ہے تو آپ سرور کو ریکویسٹ کرتے ہو کہ ہمیں instagram.com پہ جانا ہے کہ یہاں پہ آپ ایسے ریکویسٹ کرتے ہو تو وہ پھر اسی طرح سے رسپونٹ کرتا ہے ہم لوگ ریکویسٹ کیسے کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ایک url کے مدد تھے اب url کیا ہوتا ہے جیسے www.instagram.com اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں url جو ایک unique web address ہے ہر کوئی جس طرح سے آپ کے گھر کا address unique ہوتا ہے اگر آپ اپنے فرنٹ کو بولو آپ کے گھر آنے کے لئے تو آپ کے ہی گھر آئے گا وہ اگر آپ روم نمبر دیتے ہو سب کچھ دیتے ہو تو وہ کسی دوسرے گھر میں نہیں جا سکتا ہے یا اس کے اگزمپل آپ آسانی کے لئے یہ سمجھ لو کہ اگر آپ hostel میں رہتے ہو آپ نے گا hostel میں بول جائے کہ 39C میں آنا ہے تو وہ 39C میں جائے گا نہ کہ 39D میں چلا جائے گا تو اسی طرح internet پہ بھی ہر ایک نام unique ہوتا ہے پر وہ اس hostel کے اندر unique ہے یہ پورے world پہ unique ہوتا ہے ایسا نہیں instagram.com انڈیا میں کچھ اور ہے اگر آپ world میں access کروئے تو کچھ اور ہوگا ایسا نہیں یہ پورے world میں والد کے کسی بھی کون سے آپ اس کو access کروئے تو instagram.com پہ جائے گا اس کے لئے آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے بتاتا ہوں کہ url کیسے کام کرتا ہے تو یہ ایک url ہے اس اس کو ہمیں بولتے ہیں url تو url دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے پہل کی جو آپ دیکھ رہے ہیں instagram اس کو بولتے ہیں domain name اور یہ .com جو ہے اس کو بولتے ہیں top level domain تو اب بات آتے ہیں کہ unique address سے یہ کہاں سے آتا ہے تو یہ سب لوگ کھڑیتے ہیں registrars سے registrars کیا کرتا ہے وہ سیل کرتا ہے url کو ویب سائٹس ہوتی ہیں تو ویب سائٹس کون کون سے ہوتا ہے جیسے انڈیا میں جو top website سے اس کے نام میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ ہو گیا آپ کا بلو ہوسٹ GoDaddy GoDaddy پہ آپ کو 99 میں مل جائے گا ویب سائٹس اور پھر ہو سکتا ہے آپ کا ہوسٹنگر ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کھڑی سکتے ہیں اس domain کو اس domain کو نہیں کھڑی سکتے کیونکہ اس کو کسی نے ان کا رکھا پر ہاں آپ اس سے contract کر کے اس domain کو بھی کھڑی سکتے ہو اگر آپ اس کو زیادہ پیسے دوگی تو یہ domain بھی آپ کھڑی سکتے ہو پر جنرلی یہ تو اتنا بڑا domain ہوگی کہ آپ اتنے پیسے afford نہیں کر پاگو تو آپ کو ایک نیا domain name buy کرنا ہوگا تو اب بات آتی ہے کہ ریسٹرال کہاں سے آئے اس کو کثنے authority دیا ہے کہ یہ domain name بیچ سکتا ہے تو اس کا اوپر بھی ایک authority ہے جس کا نام ہے اگر آپ icon ان کے بارے میں مناہد جانا چاہتے ہیں تو آپ icon.org پہ ویجٹ کر سکتے ہو یہاں اپنے ویب سائٹ سے لگ رہتا ہوں تو آئیکن کا فول فرم کیا ہے آئیکن کا فول فرم انٹرنیٹ کورپوریشن فور ایسائننگ نیم 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 نمبر تو جتنی ویب سائٹ ہوتے ہیں وہ سارے ہی ایسائن کرتا ہے تو سب سے یہ ٹاپ لیول کی ایسائننگ اس کو آپ بول سکتا ہو کہ ٹاپ لیول آتھریٹی اب یہ تین چیزیں کر سکتا ہے تین چیزیں کون کون سے کر سکتا ہے پہلا یہ اتھرائیسٹ کر سکتا ہے ویب سائٹ کو اور دوسرا کام یہ کر سکتا ہے کہ یہ ٹاپ لیول ڈومین خود بھی بیش سکتا ہے اور یہاں پہ نوٹس کیجئے میں نے لکھا ہے ٹاپ لیول ڈومین ٹاپ لیول ڈومین کا مطلب یہ نہیں کہ انسٹرگرن ڈاٹ کوم یہ بیش سکتا ہے یہ صرف ڈاٹ کوم بیش سکتا ہے جیسے انسٹرگرن ڈاٹ کوم ہے فیسیوی ڈاٹ کوم ہے گوگل ڈاٹ کوم ہے سارے کو ایک پرشن اون نہیں کرتا ہے پر کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جیسے میں نے اپنا نام رکھنا ہے ڈاٹ ای آر ڈانیس اس کو میں اون کر لوں گا ٹاپ لیول ڈومین کو جانیوں کو شاہے پیچھے کچھ بھی ہو پھر اپنا کچھ بھی اگر ڈاٹ ڈاٹ ڈانش ہے یا پھر ڈاٹ کوم کی جگہ آپ کر لو کی ڈاٹ ڈاٹ کو ڈاٹ کو تو دیلیری ایکجسٹ کہتا ہے آپ مان لو کہ ڈاٹ کو آئیف ہے سپس مان لو کسی ڈاٹ کو آئیف ہے کو آئیف کے پہلے آپ کچھ بھی لکھ دو چاہے آپ لکھ دو کہ ڈاٹ کو آئیف یا پھر آپ لگ دو fb.cof یا پھر آپ لگ دو کچھ بھی cof تو یہ کیا ہے یہ ایک top level domain سارا سارے cof ایک top level domain اس کو اگر top level domain کسی کمپنی کو بیش سکتے ہیں تو ایک owner جو ہے وہ سارے کو کنٹرول کرتا ہے تو .cof کی جتنی websites ہوگی وہ ایک ہی owner کنٹرول کرے گا اور تیسری چیزے کو بارے ہم بات کر لیتا ہے تیسری چیزے کیا کر سکتا ہے تو تیسری چیزے یہ ہے کہ یہ خود بھی create کر سکتا ہے top level domain اب اس کا اگزامپل سا آپ کیسے سمجھو گے جیسے مان لوگ کی دیکھیں اپنے .joe بھی ہوتا ہے یہ سب سے official ہوتا ہے کیونکہ یہ government کی websites ہوتی ہیں پھر ہوتا ہے آپ کو .org جو ایک organization ہوتی ہے خود میں .in india والوں کے لیے .com worldwide تو اس طرح سے different domain ہیں تو ان سب کو create کیا گیا جوت پڑھنے پر اور یہ create کر سکتی ہے اس طرح سے .xyz اور بھی چاہے تو create ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزے کر سکتی ہیں اب بات آتی ہے کہ اس کو control کون کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک non profit organization ہے اسے کوئی control نہیں کرتا ہے یہ independent organization ہے جب یہ start ہوا تھا تو اسے اس کی government control کرتی تھی اب کیونکہ اتنے لوگ internet use کرتے ہیں کیونکہ پڑھے world میں internet use ہوتا ہے تو اس کو control کرنا ایک government کے بس میں صحیح نہیں لگتا ہے اس لئے یہ ایک independent organization بن چکی ہے اور یہ آگے بھی رہے گی اب یہ کسی government کا انڈر کام نہیں کر سکتی ہے تو یہ تو ہو گیا کہ internet کیا ہے اور internet میں جو web address ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کون اس کو manage کرتا ہے وہ سارے چیزیں ہو گئی تو اب بات آتی ہے کہ آخر کار یہ کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے میں instagram.com لکھتا ہوں تو کیسے instagram.com پہ ہی جاتا ہے نہ کہ دوسری پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آخر کار یہ کیسے میں پہنچ جاتا ہوں وہاں تک اگر یہ کسی کا پتا ہے کیونکہ instagram.com کیا ہے ایک server ہے کسی server کا پتا ہے کئی نہ کئی ورلڈ میں ایک لیپ ٹوپ یا ڈیسٹوپ یا موائل کچھ بھی ایک server ہے جس کو آپ ایکسس کر رہے ہو گھر بیٹھے بیٹھے تو وہ ورلڈ پر آپ کیسے پہنچ جاتا ہوں آپ کیسے بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے ورلڈ کہ کالیفورنیا یو ایس سے وہاں پہنچ جاتے ہو اب وہاں جو ویب سائٹس کو دیکھ لیتا ہوں تو اس کے بارے میں سمجھے کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنٹ کیسے ورک کرتا ہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ انٹرنٹ کیسے ورک کرتا ہے تو پہنچ دنیا بھر میں ایک کیول بیٹھے ہوئی ہے جس کو ہم لگ بولتا ہوں Underwater کیول Underwater کیول اس لئے بلائیتا ہے کیونکہ یہ Water کے اندر بیٹھایا گئی ہے پورے ورلڈ میں Water کے اندر بیٹھا گئی ہے اس کا میں آپ کو پچھا دیکھا جاتا ہوں تاکہ آپ سمجھENTS جاؤ کہ یہ کس طرح سے بیچی ہوئی ہے سبت紹ین بگو اس اور بگو bevor ممبائی میں آتی ہے ان سے آتے ہیں بھی چینج بھی ہو گیا ہوگا تو اب بات آتے ہیں کہ اگر میں اپنی ممبائی میں ہوتا ہے تو اب ممبائی تک کسے اکسس کر لیتا ہوں گھر سینج citron دکھر اس کا عمیت آتا ہوں گھر سے ممبائی تک ایکسس مہنگ کرتے ہوں تو اس کے حد ممبائی میں آتا ہوتے تو ممبائی سے پھر وائر بچھاتے ہیں کچھ لوگ ممبائی سے پھر آپ ممبائی سے پھر آپ کے گھر تک وائر بچھاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ رہتے ہو تو آپ بینگلور میں بچھایا گیاignedے گیاiyoruz اگر آپ کھین اور رہتے ہوانا تو ہے آپ بیہار کی طرف ہواسکتا ہے تو ہمانوں سے مانون ہو سکتا ہے آپ کا بیئے سینل ہو سکتا ہے آپ کا ایر ٹیل ہو سکتا ہے آپ کا وی آئے ہو سکتا ہے تو انہیں کیوال بچھائی ہے تو وہ کیوال کہاں مچھاتی ہے وہ آپ کے گھر پر تو نہیں مچھائے گا تو وہ کیوال بچھاتی ہے ٹاور تک پلے انڈیا میں خیلہ دیا گیا ہے تو کہیں گینجا پر جو آپ دیکھتے ہو ٹاور آپ کو میں فکچر سے سمجھا دیتا ہوں تو یہ زبائر ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹاور تک کنیکٹل ہوتے ہیں تو آپ کے سارے پروائیڈر بچھاتے ہیں اور آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں آگیا ٹاور پہ تو آپ سمجھ رہا ہوں کہ ٹاور سے آپ کے موائل پہ کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹاور سے کچھ ریز نکلتی ہے تو یہ ریز آپ کے موائل تک جاتی ہے تو آپ کی ڈیوائیس میں نیٹورک آتا ہے جو آپ کا 3G کا ہو سکتا ہے آپ کا 4G کا ہو سکتا ہے اور اگر 5G آ جائے گا تو آپ کا 5G کا ہو سکتا ہے تو اس طرح تھی نیٹورک کام کرتا ہے تو نیٹورک کیسے کام کرتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ پورے ورلڈ میں آٹر کیول بیچ ہوئے انٹرینٹ کا کوئی بھی کنیکشن کٹ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں اگر انڈیا میں آیا ہے تو انڈیا والا ممبائی سے کنیکشن نہیں ہٹا سکتا ہے وہ انڈیا کے اندر سوئیس پروائیڈر بند کر سکتا ہے ممبائی میں یہاں پہ بند نہیں کرتا ہے اس سے اگر وہ اس کو دیکھنا کرتا ہے تو پھر دیکھت ہو جائے گی ورلڈ کے ڈاتر میں کیونکہ اگر ایک بھی کنیکشن بند ہوتا ہے تو ورلڈ کے ڈاتر میں دیکھت ہو سکتا ہے اس لئے انڈیا اپنے اندر کی ایریا کنٹرول کرتا ہے اسی طرح ہاریں کنٹریز در ہوتا ہے وہ اپنے ایریا اندر کی ایریا کنٹرول کرتا ہے کوئی بھی بار کے لئے کنٹرول نہیں کرتا ہے تو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کیا ہے اور انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہتا ہوں کہ دیشتے آپ یہاں پہ انٹرنیٹ میں ایک ویب سائٹ کا نام دیتے ہو تو ویب سائٹ کیسے جاتا ہے تو اس ویب سائٹ تک وہ کیسے پہنچ جاتا ہے اگر آپ نے یہاں میں انسٹرگرم ڈوٹ کم نے کہا تو کیا انسٹرگرم ڈوٹ کم ایک ڈوائس کی پہچان پہ ڈوٹ پہ ڈوٹ پے ڈیوائس پہ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈیوائس کیا ہوتا ہے ڈڈیوائس اپنے گھر کے اڈریس کی طرح ہے جس طرح آپ کے گھر کے کوئی اڈریس ہوتا ہے اس طرح ڈیوائس میں اس طرح سے کچھ ہوتا ہے آپ اگر ایسے اور نیٹرک پہ کنیکٹ رہے تو آپ کا کچھ ہوگا پوائنٹ اس سے ہم لوگ ڈیوائی 4 بولتے ہیں اس لئے لائے گیا کیونکہ اس ٹائم پہ ورلڈ میں کم یوزر تھے ٹھیک ہے پر آج کل آئی پیوی 6 ہی یوز ہونے لگا جو ابھی ہر کوئی یوز نہیں کر رہا ہے بٹ ان فیوچر کے لئے یہ رکھا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ یوز کرنا شروع کر دیں گے تو آئی پیوی 4 میں ڈکٹ جائے کیونکہ آئی پیوی 4 ہر ایک پرسن کا یونک ایڈرس ہوگا تو اگر کوئی ڈکٹ جائے جاتا ہے تو ایک ڈیوائز ہوگا وہ دوسری کا ڈیوائز بند سکتا ہے اس لئے آئی پی 6 لائے گا جس میں اور زیادہ ڈرس ہوں گے تو ہر کوئی کا ایک الگ پہچان انٹرینٹ پر ہوگا یہ ہوا آپ کا اس لئے وجہ سے کیونکہ انگیز ڈکنیکٹڈ ڈیوائیس اگر آپ کسی ہی ویب سائٹس کے آئی پی آئی پی آڈرس دکھنا چاہتے ہو آپ کو رنگ وانٹ پہ جانا ہوگا اور پنگ کر کے آپ جس سائٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے جیسے آپ میں گوگل کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں لکھوں گا ping google.com اور سلیس ٹی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لو اس کو کہاں رن کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا ہے تو اکوانٹ ویڈو میں کیسے رن کرنا ہے تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو رنگ کرنا ہے وینڈوز پلس آر سے پھر آپ cmd پہ جاؤ گے اور cmd پہ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو سمپلے لکھنا ہے cmd پہ جاؤ گوگل.com اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایڈرس ہے یہ گوگل کا آئی پی ایڈرس ہے اور یہاں سے آپ پنگ بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا دیکھ سکتے ہیں میرا پنگ ایڈرس 1.8 کا آرہا ہے 9.86 کا ہے اور 9 کا ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں google.com کتنا ٹائم لے رہا ہے اپن ہونے میں تو اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹس لکھتے ہو جیسے www.google.com ابھی میں نے لکھا جیسے 214.something تو اس ایڈرس کو اس میں کانوٹ کون کرتا ہے اس کو سمجھیں کے لئے آپ سمجھو کہ www.google.com جس کا آپ url سمجھتے ہو actually میں وہ url ہے نہیں یہ کہا ہے یہ ایک nick name ہے ip address کے لئے جیسے آپ کا کوئی برا نام ہے تو آپ ایک nick name لکھ لیتے ہو اس لکھ لیتے ہو اس طرح Ник نیم آسان ہوتا ہے یاد کرنا ایک ہاڑ اس طرح 你にpad پہ اگر آپ کو یہ نمبر دی دیا جائے گا کہ آپ 214 یاد رکھو تو آپ ایکسس تو کر لوگے پر آپ کو اس کو یاد نہیں رکھ پاؤ گے پر گوگل ڈاٹ کم کو آسانی سے یاد رکھتے ہیں آدمی تو اس لئے ہم لوگ کو گوگل ڈاٹ کم بتا جاتا ہے نہ کہ اس کا آئی پی ایڈریس بتا جاتا ہے پر اگر آپ چاہتے ہو آئی پی ایڈریس ایکسس کنا تو آپ آئی پی ایڈریس سے کسی بھی ایف سائٹس کو ایکسس کر سکتے ہو جیسے آپ یاریل سے ایکسس کرتے ہو تو یہ ایک طرح سے نیکنیم سمجھے آپ آئی پی ایڈریس کے لیے تو اس کو کنورٹ کرتا ہے ڈی ایڈریس اب میں یہاں پہ آپ کو آڈیٹر میں سمجھا رہتا ہوں یہ ہی رہا آپ کا ڈیوائیس ٹھیک ہے آپ اس کو ڈی سے میں ڈیوائیس کرتا ہوں اور ڈیوائیس آپ کا ریکویسٹ کرتا ہے جب کوئی ڈیوائیس سائٹ جیسے آپ یہاں پہ آپ لکھ رہے ہو انسٹاگرام ڈاٹ کوم تو یہاں پہ ایک ڈی این ایس ہوتا ہے ڈی این ایس کا پھول فارم ہے ڈومین نیم سرور تو یہ آپ کے ڈومین نیم کو آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں انسٹاگرام ڈاٹ کوم تو یہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کچھ اس طرح سے ڈورٹین پوائنٹ سمجھنگ پوائنٹ سمجھنگ اور اسی طرح سے کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہ بھی سیٹس جو بھی آپ جانا جانا چاہتے ہو وہاں یہ پہنچا دیتا ہے موسیقی